یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے وفد کا پنجاب سیف سیٹیز اثورٹی کا دورہ متعلیاتی دورے میں ٹیلی کمیونکیشن انجنیرنگ ڈیپارٹمنٹ کے چونسٹر طلبہ اور طالبات نے شرکت کی پیسلا بات تھانا مدینہ چاؤن پولیس کی بڑی کامیابی خواتین کو حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا اکارا پولیس نے تین سالہ گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا اور منڈی بہاوددین پولیس نے کم سن بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہرہ علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے وفد کا پنجاب سیف سیٹیز اثورٹی کا دورہ متعلیاتی دورے میں ٹیلی کمیونیکیشن انجنیرنگ ڈیپارٹمنٹ کے چونسٹھ طلبہ اور طالبات نے شرکت کی طلبہ کے وفد کو ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن کیامرا مانیچرنگ اور پنجاب پولیس وومن سیفٹی ایپ کی ورکنگ اور استعمال بارے بتایا گیا وفد کا کہنا ہے کہ جدید درین ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہکار پروجیکٹ کی تکمیل قابل ستائش ہے وومن سیفٹی ایپ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل جس طرح کی سیچویشن آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور ہر لیول پر جس طرح کی بھی فیمیلز ہیں ان کو یہ مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس ایپ کا جو ہے بہت فائدہ ہے کہ آپ اپنی لوکیشن آپ کی ڈیٹیکٹ ہوتی رہتی ہے اگر آپ کسی ایسی سیچویشن میں جس میں آپ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے تو آپ اپنی لوکیشن کے ثروبت آ سکتے ہیں سٹڈیز کے بعد کہاں جانے ہیں تو میرا خیال سے ہمارا جو یہ ٹور ہے انڈسٹی ہے ٹور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں یہ ہمارے لئے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں ایک ڈیریکشن مل گیا یہ اپنی سینئرز کے ساتھ ساتھ ایک آثورٹی اور ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ہمیں گائیڈنس ملی ہے کہ ہمیں اس ڈیریکشن کے ساتھ جانے ہیں جو ای سی سی ہے وہ بیسٹ ایمرجنسی کال جو ہے سینٹر ہے اس میں یہ ہے جو جب آپ ایمرجنسی کال کرتے ہیں تو آپ کو فورن رسپونس کیا جاتا ہے فیصلہ بات تھانہ مدینہ تاؤن پولیس کی بڑی کامیابی خواتین کو حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا اتیق نامی ملزم کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی پولیس نے جدید ٹیکنیکل وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ہے اکارہ پولیس نے تین سالہ گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا ہے تین سالہ بچہ والدین کے ہمراہ دادی کی تیمارداری کے لیے ڈسٹک حسبتال اکارہ آیا تھا اسی دوران بچہ حسبتال سے لاپتہ ہو گیا ڈسٹک حسبتال اکارہ میں پولیس خدمت کاؤنٹر کے انچارج منصور تارک نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بچے کو بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا گجہوالا پولیس کی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانہ علیپور چٹھا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضہ سے دو عدد پسٹل اور گولیاں برامد ہوئی ہیں منڈی بہاودین پولیس نے کم سن بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر انور سعید کنگرہ کی ہدایت پر ایسے چوتھانا سیٹھی نے کم سن بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم علی گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ